اقبال خضرِ اثر ہے اس زمانے کے خضر ہیں آپ پوچھیں گے کیوں اس لیے کہ مطالعہ قرآن سے جو خضر کی تعریف مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خضر علامتِ حیات ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے خادم اور ان کے شاگرد حضرتِ یوشہ بن نون یہ دونوں گئے تلاشِ خضر میں تو انہیں جو جگہ بتائی گئی وہ مجمع البحرین تھا دو باتیں قابلِ توجہیں جو اقبال کو میرے نزدیک خضرِ اثر بناتی ہیں جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے وہ جگہ دو دریاؤں کا سنگم تھا وہاں ملیں گے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا مچھلی انہوں نے ساتھ لے لی تھی بھونی ہوئی تلی ہوئی وہاں تھوڑی دیر رکے مچھلی زندہ ہو کے سرنگ بنا کے چلی گئی آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا یوشا بن نون نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو دو دریاؤں کا سنگم تھا جہاں رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے وہ مچھلی مردہ بھونی ہوئی تلی ہوئی کٹی ہوئی اس جگہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی آپ نے فرمایا ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ یوشا بن نون وہی جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے خضر وہاں ہوگا جہاں موت حیات میں بدل جائے خضر علامت حیات ہیں جس خضر وہ تھے جنہوں نے اس آب و ہوا کو یہ سلیکہ اور تاثیر دے دی کہ موت کو حیات سے بدل دیں اقبال دو وجو کی بنا پر مجھے خضرِ اثر نظر آتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ علامت حیات تھے اقبال پیغامبرِ حیات ہے پیغامبرِ حیات ہے اقبال کا پورا پیغام حیات پر مبنی تپشِ حیات پر مبنی حرکتِ حیات پر مبنی اقبال نے موت کو حیات میں بدلنے اور مردہ قوم کو زندہ قوم میں بدلنے پر پورا فکرس دیا ہے اور دوسرا سبب اقبال سنگم ہے دو دریاؤں کا جہاں خضر ملتا ہے اور آپ کسی کو پڑھ لیں آپ کو دو دریاؤں کا ایسا سنگم کہیں نظر نہیں آئے گا جو اقبال میں ہے اقبال بحرِ عقل اور بحرِ عشق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ عقل اور بحرِ عشق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ علم اور بحرِ شوق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ عرفان اور بحرِ ایکان کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ فلسفہ اور بحرِ معرفت کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ جدت اور بحرِ قدامت کا جہاں جدید اور قدیم دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے اور بحرِ سکون و اتمنان ایک طرف قلب و روح میں سکون اور اتمنان کی کیفیت ہو ایک طرف پوری زندگی میں حرکت استعراب اور انقلاب ہو تو بحرِ سکون اور بحرِ انقلاب کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس عجیب سنگم کا نام اقبال ہے اور اسی طرح مشرق اور مغرب کا جہاں ملاف ہوتا ہے اس ایک حسین سنگم کا نام اقبال ہے